26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے پر آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی جیرمن پیٹے عمران خان نے زمان پارک لاہور میں پارٹی دہ نماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر لانگ مارچ کے کافلوں سے متعلق آگاہ کریں گے راولپنڈی میں کارکنان کی شرکت اور آئندہ کے لاحی عمل پر مشاورت کی جائے گی پنجاب حکومت عمران خان کی حفاظت کرے گی جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں وزیراعلا چہدری پروے صلاحی کے میڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف کو کام نہیں آتا نون لگ والوں کے چہرے اڑڑے ہوئے ہیں نواز شریف خالی پلیٹے بنانے میں لگے ہوئے ہیں وزیراعلا چہدری پروے صلاحی نے گنگا رام اسبتار لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ کا افتتا کر دیا عمران خان ہر ادارے کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اہم تائیوناتی کو متناسب بنانا افسوسناک ہے وزیر محنت اور افرادی قوت سندھ سعید خانی کی میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ عمران خان سیاسی دباؤ ڈالنے کی غلط ریوائت ڈال رہا ہے جو طریقہ کا اختیار کیا گیا وہ تباہ کن ہے عمران خان کا لانگ مارچ راولپنڈی پہنچتے نظر نہیں آ رہا انتظار کی گھڑیاں خاتم تاریخ کے مہنگی ترین فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا آج سے آغاز دنیا کی بتیس ٹی میں فوٹبال چیمپئنشپ کا تاج سجانے کے لیے کسمت آسمائیں گی افتتاحی میچ میں میز بان قطر اور ایکواڈور کی ٹیم میں مدے مقابل ہوگی فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں موسیقی کا تڑکہ بھی لگے گا قطر میں عید کا سما دنیا بھر سے شائقین کی آمد کا سلسلہ جاری دنیا قطر کی مہمان نواسی کا بہترین تجربہ کرے گی وزیراعظم شہبار شریف کا فوٹبال ورلڈ کپ کی میز بانی پر امیر قطر شیخ تمیم بل حمدل ثانی کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے بڑے کھیلوں کے مقابلے کی میز بانی ایک مسلم ملک کر رہا ہے حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے لیے نیک تمنائیں اور جذبات رکھتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پاکستان کی کوششیں رنگ لیائیں اقوام متحدہ کے تحت کوپ ستائیس اچلاس میں محالیاتی نقصان کی ازالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق وزیراعظم شہبار شریف کا خیر مقدم کہا اقوام متحدہ میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے فنڈز کا قیام خوشائند ہے یہ اقدام موسمیاتی انصاف کے حدف کی طرف پہلا قدم ہے شہری رحمان اور ان کی ٹیم کی قابشیں قابل تعریف ہیں ملک میں تاریخی مہکائی ہے ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی اتحادی حکومت عمران خان پر تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی وزیر خزانہ خیبر پختوں خان تیمور سلیم چھکڑا کی نیوز کانفرنس کہا امپورٹر حکمرانوں نے اپنی مرزی سے حکومت سنبھالی اور اب ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی ڈالر دو سو چالیس روپے میں بھی نہیں مل رہا مستقبل میں خوراک کے قلت دی آنے والی ہے معروف عالم دین مفتی رفی عثمانی کو سبردخاق کر دیا گیا نماز جنازہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں مفتی تخی عثمانی نے پڑھائی بڑی تعداد میں علماء اکرام اور طلبہ کی شرکت گوہرنس سندھ کامران ٹیسوری سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن حافظ نئیم الرحمن چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور دیگر سیاسی اور سماٹری شخصیات کی شرکت اور خیرپور میں قومی شہرہ پر تیز رفتار کوچ اُلٹھ گئی پندرہ مسافر زخمی پولیس کے مطابق حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے سبطال منتقل کر دیا گیا